اسلام علیکم مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ شہر میں حالات کشیدہ ہیں ایف آئی آر کے مطابق دو مسیحی شہریوں پر الزام ہے کہ انہوں نے جڑاوالا کے سینما چوک میں پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیس کلمات کہے جبکہ قرآن کی بے حرمتی بھی کی واقعی کے بعد مشتعل حجوم مقامی گرجہ گھر کے باہر جمع ہو گیا حجوم میں شامل کئی افراد نے گرجہ گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی بعد ازاں اسے آکھ لگا تھی حجوم میں شامل کئی افراد نے ایسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ علاقے میں آباد مسیحی برادری کے افراد گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس عثمان انور نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پولیس مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے پاکستان میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد مہنگائی میں بھی مزید اضافہ کا اندیشہ ہے وزارت خزانہ نے پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد ایک لٹر پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نوے روپے پینتالیس پیسے ہو گئی ہے اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل قیمت میں بیس روپے اضافہ کے بعد دو سو ترانوے روپے چالیس پیسے فی لٹر پر دستیاب ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاق کا فیصلہ انتہائی مشکل تھا مگر درست تھا جس کے ذریعے امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہوا بلنکن نے یہ بات امریکی محکمہ خارجہ میں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگرچہ امریکہ افغان عوام کی مدد کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے تاہم افغانستان کے سلسلے میں ہمارے کچھ مستقل عظائم ہیں جو تبدیل نہیں ہوئے ہیں امریکہ میں قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ افغان طالبان بلکل بھی نہیں بدلے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے کچھ اور بتر ہو گئے ہوں انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سرویس کی ارم اباسی کو اسکائپ کے ذریعے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے سکون کی یہی صورت ہے کہ وہ ایک بار پھر طالبان سے چھٹکارہ حاصل کر لیں ادربنگل کے روز افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے دو سال مکمل ہونے کے موقع پر طالبان کے عالی ترجمان نے کہا کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر ان کا کلی اختیار ہے جسے اسلامی قانون کے تحت ایک جائز مقام حاصل ہے اور جسے کسی بڑے خطرے کا سامنا نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی طالبان حکومت کے وزیر دفاع نے پاکستانی حکومت کے فوجی اور سیویلین آلہ حکام کے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ طالبان کے جانب سے ٹی ٹی پی کی حمایت کی جا رہی ہے مولوی یعقوب مجاہد نے منگل کو طالبان کے اقتدار کے دو سال پورے ہونے کے بوقع پر طالبان کے وزیر دفاع میں ایک تقریر میں کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں اپنی سلامتی کی ناکامی کا ذمہ دار افغانستان کو نہیں ڈھہرانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ طالبان بار بار بیانات اور انٹرویوز کے ذریعے صورتحال کی وضاحت کرتے رہے ہیں لیکن پھر ان الزامات کو دہرایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ افغانستان آپ کے لیے خطرہ ہے اور افغانستان کو اس حال میں رہنا رہنے دیں لیکن ان کی خواہش اس پار پوری نہیں ہوگی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونس خاص سے مولانا محمد طیب قریشی کی قیادت میں علماء کا ایک وفد طالبان رہنماؤں سے مذاکرات کیلئے کابل کا دورہ کر رہا ہے وفد نے گزشتہ روز پاکستان میں افغانستان کے سابق صفیر محمد عمر ظاہل وال سے ملاقات کی ہے بھارت اور چین فریقین نے لائن آف ایکچول کنٹرول پر بغیر کسی تاخیر کے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے بھارت کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے عسکری حکام کے دربیان کور کمانڈرز کے سطح پر دو روزہ مذاکرات کا انیسوہ راؤنٹ ہوا اور یہ مذاکرات مصبت تعمیری اور وسیع تھے فریقین نے مسائل کے حل کے لیے عسکری اور صفارتی سطح پر باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے بھارت اور چین کے عسکری حکام کے درمیان مذاکرات ایسے موقع پر ہوئے ہیں جب نئی دہلی میں آئندہ ماہ جی ٹوئنٹی ملکوں کا اجلاس ہونا ہے جس میں چین کے صدر شی جنپنگ کی آمد بھی متوقع ہے یوکرین کے حکام نے بدھ کو کہا کہ روس نے جنوبی یوکرین کی علاقے اور نیسا میں ایک بندرگاہ پر اناج زخیرہ کرنے والے بنیادی تھانچے کو گزشتہ رات ایک ڈرون حملے میں نقصان پہنچایا یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی کے چیف آف اسٹاف اینڈری یرموک نے ٹیلیگرام پر کہا کہ اس حملے میں دریائے ڈینیوک پر رینی کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا اور نیسا کے گورنر اولی کیپر نے ٹیلیگرام پر کہا کہ حملے سے بندرگاہ پر گداموں اور اناج زخیرہ کرنے کے سعودیات کو نقصان پہنچا کیپر نے کہا کہ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی تلعہ نہیں ملی اور یوکرین کی فضائیہ نے اوڈیسا کے اوپر گیارہ روسی ڈرون مار کرائے ہیں یوکرینی فوج نے کہا کہ اس کے فضائی دفعہ نے کل تیرہ ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ روس نے اوڈیسا اور میک لائف کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی ساختہ شاہد ڈرون استعمال کیے تھے یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس سے لڑائی کے دوران شمال علاقے میں باز دیہات کا قبضہ چھوڑا لیا ہے یوکرین کے نائب وزیر دفعہ نے بودھ کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ روسی فورسز کے خلاف جوابی حملے جاری ہیں اور ہمارے محافظ شمالی بحاظ کے دہی علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں روس کی جانب سے یوکرین کے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے روس کے عدالت نے جیل میں بند حضب اقلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کو انتہا پسندی کے الزام میں مجرم قرار دیتے ہوئے انیس سال قید کی سزا سنائی ہے نویلنی پہلے ہی مختلف الزامات کے تحت نو سال کی قید پوری کر رہے تھے نئی نیوالنی کی انٹی کرپشن فاؤنڈیشن اور ان کے آلہ ایسوسیئٹس کے بیانات سے متعلق ہیں سنتالیس سالہ اپوزیشن لیڈر صدر ولادی میر پوٹن کے ناقدین میں سے ہیں انہوں نے سرکاری بدنوانی کو بینہ غاب کیا ہے اور کریملن مخالف بڑے مظاہروں کا احتمام کیا ہے نائجیریا کی وزارت دفاع نے منگل کو دیر گئے ملک کے مغربی حصے میں مشتبہ جہادیوں کے حملے میں سترہ نائجیرین فوجی ہلاک ہو گئے ہیں وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کی افواج پر گاؤتو شہر کے قریب گھات لگا کر حملہ کیا گیا جو مالی اور برکینہ فاسوں کے ساتھ نائجر کی سرحدوں کے قریب واقع ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں بیس دیگر فوجی زخمی ہوئے ہیں وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ نائجیرین فوجیوں نے ایک سو سے زیادہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا لیبیا کے دارالحکومت رابلس میں دو مسلح گروہوں کے درمیان تصادوں میں ہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی ہے اور اب تک ایک سو چھے افراد زخمی ہو چکے ہیں باسر ٹرپل فور بریگیڈ اور اسپیشل ڈیٹرنس فورس کے درمیان لڑائی کا آغاز پیر کو ہوا تھا جو منگل کی رات تک جاری رہی ہے لیبیا کے سابق ڈکٹیٹر مومر قضافی کی سن دوہزار گیارہ میں ہلاکت کے بعد سے دونوں گروہ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں تازہ ترین جھڑپوں کے بعد متاثر علاقوں سے دو سو چونتیس خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور علاقے میں تین فیلڈ ہسپتال اور ترجنوں ایمبولینسس موجود ہیں عرب وزرائے خارجہ نے شام کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقتامات پر تبادل خیال کے لیے قہرہ میں ملاقات کی ہے جس میں سعودی عرب، عراق، اردن، شام اور مصر کے وزرائے خارجہ نے انسانی ہمدردی کے مسائل، امداد کی درسیل اور شام میں پناہ گزینوں کی واپسی سے مطالق تجاویز اور صفارشات دیں مصر کے وزر خارجہ سام شکری کا کہنا تھا کہ ایک ایسا طریقہ کاروضہ کیا جائے گا جو شام کو تنہائی سے نکالنے اور اس پر آئیت پابندیوں کو ہٹانے میں مددکار ہوگا شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے امریکی فوجی اہلکار ٹریویس کنگ سے متعلق بدک جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کنگ امریکی فوج کے اندر غیر انسانی سلوک اور نسلی امتیاز کی وجہ سے شمالی کوریا یا کسی دوسرے ملک میں پناہ چاہتا تھا ٹریویس کنگ امریکی فوج میں ایک پرائیوٹ اہلکار ہے جو گزشتہ ماہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان واقع سرد جائنٹ سیکیورٹی ایریا کے دورے کے دوران بھاگ کر شمالی کوریا میں داخل ہو گیا تھا امریکی مہکمین دفاع نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے جانب سے جاری کردہ ٹریویس کنگ کے بیانات کے تصدیق نہیں کر سکتا اور اس کی توجہ ٹریویس کی محفوظ واپسی پر مرکوز ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا کیمرمن سید اسفر امام نیوز پروڈیسر آئیزہ ایرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ